نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد سورہ بقرہ کا تیسرا رکوک الناو آیات پر مشتمل ہے کل خیال یہ تھا کہ ہم پانچ آیات کا مطالعہ کر لیں گے اسی لئے میں نے پانچ آیات کی تلاوت کی تھی لیکن کل ہمارا درس صرف چار آیات تک پہنچ سکا اس لئے آج میں تلاوت میں پانچویں آیات بھی شریک کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمْرَةِ الرِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَوْتُوبِهِ بُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحْهَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْنِي أَنْ يَضْرِبَ مَسَلًا مَا بَعُوْضَةً فَمَا فَلْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَازَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَسَلًا يُضِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَسِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَحْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيسَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْضَاتًا فَأَحْيَاكُمْ سُمَّ يُمِيْتُكُمْ سُمَّ يُحْيِيكُمْ سُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَائِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ صدق اللہ العصیم اللہ بِشْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِ اللہم رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْسُقْنَا اتِّبَاعَهُ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَةً اللہم اذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَار وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین سورہ بقرہ کے تیسرے اور چوتھے رکو کے بارے میں تمہیدی گفتگو کل ہو چکی ہے اس میں میں صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں میں نے یہ ارس کیا تھا کہ تعویل عام کے اعتبار سے ان دونوں رکووں کے مضامین جو انیس آیات پر مشتمل ہیں انہیں پورے مکی قرآن کا خلاصہ قرار دیا جا سکتا ہے اور یہاں یہ خلاصہ اسی حکمت کے تحت درج کیا گیا کہ چونکہ شروع میں چھے پارے سے بھی زائد مسلسل مدنی صورتیں آ رہی ہیں لہذا آغاز ہی میں مکی قرآن مجید کی تعلیمات کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ دے دیا جائے تاکہ ہر قاری اور ہر طالب علم جو قرآن کا دل سے نوار شروع سے متعلق کر رہا ہے اس کے سامنے قرآن حکیم کا وہ حصہ کہ جو حجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے اس کی تعلیمات کا خلاصہ آ جائے لیکن ایک بات میں نے یہ ارز کی تھی کہ مولانا امین احسن اسلاحی صاحب کا یہ خیال ہے اگرچہ میرا دل اس پر ٹھک نہیں رہا کہ اس تیسرے رکوع کے مضامین میں جو اصل خطاب کا رخ ہے وہ بنی اسماعیل کی طرف ہے میں نے مدین اس پر غور کیا ہے تو اس حقیقت کی طرف توجہ ہوئی کہ واقعہ یہ ہے کہ خود مدینہ منورہ میں امیین کا ایک بہت بڑا اہم طبقہ موجود ہے لہذا بنی اسماعیل کی طرف اس کے رخ کو معین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ مدینہ منورہ میں صرف یہود ہی آباد نہیں تھے تین قبیل یہود کے تھے تو اس کے ساتھ ہی دو قبیلے جو اصل عرب قبیلے ہیں بلکہ میں یہاں لفظ اصل کو زور دے کر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ یہ اسطلاح بھی آپ کے سامنے آ جائے عرب عاربہ اور عرب مستعربہ قدیم جو عرب باشندے ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک جو اصل عرب ہیں پرانے عرب باشندے اور ایک وہ کہ جو مستعربہ ہیں جو عرب بن گئے باہر سے آئے چنانچہ بنی اسماعیل جو ہے وہ خود عرب عاربہ میں شامل نہیں ہے وہ عرب مستعربہ ہیں اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن معلوف جو ہے وہ تو عراق تھا شہر ارد جو ہے وہ آپ کا مقام پیدائش ہے پھر آپ کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ شام اور فلسطین کے علاقے میں گدرا ہے صرف یہ کہ اپنے ایک صاحب زادے کو اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے یہاں لاکر آباد کر دیا تو اسماعیل اور ان کی نسل اصل میں عرب عاربہ نہیں ہے بلکہ عرب مستعربہ ہیں جبکہ عوصر خضرت کے دو قبیلے جو مدینے میں آباد تھے یہ اصل یمنی قبائل ہیں وہ جو صد معارب جب ٹوٹا ہے اور وہاں سیلاب آیا ہے اور تباہی آئی ہے یمن میں تو جو مختلف قبائل وہاں سے نکلے ہیں ان میں سے یہ دو قبیلے آ کر مدینے میں آباد ہو گئے یہ تو اصل عرب ہیں تو ظاہر بات ہے کہ امیین کا لفظ اسی سورہ بقرہ میں کچھ آگے چل کر آ جائے گا کہ امیین سے مراثر بن اسماعیل نہیں ہے بلکہ عرب کے وہ تمام باشندے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کوئی شریعت نہیں تھی جن کی طرف کوئی نبی نہیں آئے جیسے کہ سورہ یاسین میں ہے لِتُنذِرَ قَوْمَ مَا اُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ یہ قرآن اے محمد آپ پر نازل کیا جا رہا ہے تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جس کے آباؤ و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا اور اسی بنا پر وہ غافل ہیں اس لیے کہ حضرت اسماعیل سے لے کر اور حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام کوئی سلسلہ نبوت و رسالت عرب کی سرزمین میں نہیں رہا اس اعتبار سے جو شریعت سے کتاب سے نعاشنا تھے وہ امیین ہیں تو امیین میں بنی اسماعیل ہیں اصلاً اس لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے تھے لیکن اس لفظ کا اطلاق جو ہے عوث و خضرج کے قبائل پر بھی ہو جائے گا اس اعتبار سے میرے نظریق زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ اس رکو میں جو خطاب ہو رہا ہے یا ایوہ الناس اگرچہ الفاظ عام ہیں جیسا کہ میں نے کل ارس کیا تھا لیکن اگر اسے ہم تعویل خاص کے حوالے سے معین کریں تو مدینہ کے یہ دو قبائل جو اصل عرب قبائل ہیں اوصل خضرج وہ گویا کہ یہاں مخاطب ہیں البتہ اصل میں تو یہ قرآن مجید کی ابدی دعوت کا خلاصہ ہے جو آ رہا ہے پھر آپ کو یاد ہوگا میں نے ارس کیا تھا کہ اس کے جو پہلی پانچ آیات ہیں اس میں قرآن حکیم کی دعوت کا لب لباب بھی آ گیا ہے اور اس کے اساسی نظریات کا خلاصہ بھی ہے دعوت تو میں ارس کر چکا ہوں کل ایک آیت میں مکمل ہے یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون عبادت رب بندگی رب کی دعوت یہی تمام انبیاء کی دعوت رہی تمام رسولوں کی دعوت رہی یہی قرآن حکیم کی بنیادی دعوت ہے چنانچہ اسی سے قرآن مجید تمہیدی جو دو رکوع آ چکے ہیں جن میں تین قسم کے انسانوں کی تشریح بیان کی گئی ہے اس کے بعد اپنی دعوت کا آغاز کر رہا ہے تو اسی لفظے کر رہا ہے یہی غایت تخلیق ہے جنوں اور انسانوں کی اس اعتبار سے دعوت تو پہلی آیت میں آ گئی لیکن یہ کہ پہلی دو آیتوں کو اگر جمع کریں گے تو اصل میں اس میں جو سب سے بنیادی نظریہ ہے اسلام کا اساسی نظریات میں سب سے زیادہ اساسی نظریہ یعنی توحید اس کی تکمیل ہو گئی ہے توحید عملی اعبدو ربکم اور توحید صفاتی یا توحید نظری توحید فیلعقیدہ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا مَا أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور یہ بھی دیکھئے بڑا حسین توازن پیدا ہوا ہے میں نے کل ارز کیا تھا کہ اس سے پہلے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں بھی اگرچہ وہاں ہمارا ایک دعا کا جو کلمہ ہے اس کو انشائیہ کہا جا سکتا ہے اہدِ نصرات المستقیم لیکن یہ کہ اس کے بعد سورہ بقرہ کے دو رکووں میں کہیں کوئی کلام انشائیہ نہیں آیا کلام خبری آئے لیکن یہاں ان دو آیتوں میں کلام انشائیہ آیا ہے استوازن کے ساتھ کہ ایک عمر ہے ایک نہیں ہے اعبدو ربکم یہ عمر ہے حکم ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَنْدَادًا یہ نہیں ہے ایک عمر ایک نہیں اور ان دونوں ہی پر مشتمل ہوتا ہے کلام انشائیہ اس کے بعد کے تین آیات میں تقسیم دیکھئے کہ ڈیڑھ آیت میں رسالت کا ذکر ہے اور ڈیڑھ آیت میں آخرت کا ذکر ہے چنانچہ یہی اساسی نظریات ہیں یہی ایمان ہے ایمان کا اصل اس کی بنیاد اس کی جڑ وہ تو ہے ایمان باللہ توحید کے ساتھ دو آیات میں اس کا بیان ہو گیا اس کے بعد ہے ایمان بالرسالت ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو آپ پر نازل ہوا وہ لوگ انکار محمد ابن عبداللہ کا نہیں کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے اصل انکار تو قرآن کا تھا محمد کا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے نبوت الرسالت کا جو مضمون آیا ہے وہ اس اعتبار سے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اس میں درہ نوٹ کیجئے کہ یہ عبد کی نسبت کو نمائع کیا گیا ہے قرآن مجید میں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ ہو اور ظاہر بات ہے قرآن مجید کا نزول گویا کہ اللہ کی شفقت اور عنایت کا نزول ہے جہاں بھی شفقت اور عنایت کا انداز ہوتا ہے اور جہاں بھی مقامِ بدا ہوتا ہے جہاں بھی نسبتِ عروجی بیان کرنی مقصود ہوتی ہے وہاں حضور کی نسبتِ عبدیت کو نمائع کیا جاتا ہے سبحان اللہذی اثرہ بِعَبْدِهِ لَا اِلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْمَسْجِدِ الْاقْصَى الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوَجًا اس پر بہت سے مواقع پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں خاص طور پر مولانا روم کے حوالے سے کہ یہ عروجی اور نزولی جو ایک کیفیات ہوتی ہیں عبدیت میں چونکہ رخ ہے اللہ کی طرف بندہ اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے یہ عروجی کیفیت ہے رسالت میں بندہ جو رسالت کا فرض منصبی ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کا رخ جو ہے خلق کی طرف ہے اس اعتبار سے وہ نزولی نسبت ہے گویا کہ اگر ہم یوں کہیں کہ جبل نور سے حضور نازل ہو رہے اتر رہے ہیں یہ نزولی نسبت ہے اس لیے کہ اب آپ کو جا کر لوگوں کو خبردار کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور سے اتر رہے ہیں یہ نزولی کیفیت ہے اس لیے کہ فرمایا گیا لیکن جب حضرت موسیٰ کوہ تور پر تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور پر تھے تو یہ ہے عروجی کیفیت اس کی تفصیل میں کلرز کر چکا ہوں پھر اگر نہ کر پاؤ اور ہر جز نہیں کر پاؤ گے اب دیکھئے تیسری آیت کے چوتھی آیت کے وسط سے ہی اب ذکر شروع ہو گیا ہے آخرت کا آخرت یہاں پر فلسفیانہ انداز میں بیان نہیں ہو رہا جہنم اور جنت کا تذکرہ یہی معاد ہے یہی آخرت ہے یہی بنیادی نظریہ ہے اسلام کے اساسی نظریات میں سے تیسرا نظریہ معاد اور آخرت کی زندگی جس کی دو کیفیات ہیں تو بچو درو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر عدد بالکافرین وہ تیار کی گئی ہے پوری طرح آراستہ پیراستہ ہے تم سے نبٹنے کے لیے تیار ہے تمہاری پوری صدا کا اور تمہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا پورا احتمال اس میں کر لیا گیا ہے اعداد ہے کسی شہ کو کسی مقصد کے لیے پوری طرح تیار کر دینا اس کے تمام تقاضے اس میں پورے ہو رہے ہیں اب اس کے بعد پانچویں آیت جو ہے اس میں اسمغاد ہی کا دوسرا رخ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور بشارت دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں یہ لفظ عمل سالح جو یہاں پر آیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے تصورات ہمارے ذہنوں میں ہر ایک کے اپنے تصور کے مطابق ہے اس کا کوئی نہ کوئی حیولہ اکثر و بیشتر تو اس کا جب بھی یہ لفظ آئے گا تو صرف عبادات تک تصور محدود ہو کر رہ جائے گا عمل کا لفظ فیل کے مقابلے میں آتا ہے فیل کوئی بھی کام ہے جو انسان کرے بل ارادہ کرے یا غیر ارادی طور پر وہ اس سے صادر ہو جائے ایسے ہی آرام سے ہو جائے یا مشقت طلب ہو وہ فیل ہے لیکن جو مشقت طلب کام ہو وہ در حقیقت ہے عمل جو ارادے سے کیا جا رہا ہو پوری توجہ کے ساتھ کیا جا رہا ہو احتمال کے ساتھ کیا جا رہا ہو اور صالح صلاحیت کا لفظ جو ہے اس قبطوں معلوم ہے جس میں نشب و نما کی صلاحیت ہے یعنی در حقیقت انسان کو اللہ تعالی نے جو اگلے رکو کا مضمون ہے خلافت ارزی کے لیے پیدا کیا ہے اس کا جو مرتبہ معین کیا ہے اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے انسان کو جو پوٹینشلی اس کو دے دیا گیا لیکن اس کو ریالائز کرنا اسے فی الواقع اس کو ایچیو کرنے کے لیے اسے محنت کرنی پڑے گی وہ شیر مجھے یاد آیا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت سے آدھا یہ محنت یہ مشقت در حقیقت کی عمل صالح کہ جس میں صلاحیت ہو کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے اس اصل مقام و مرتبے کو خلیفت اللہ ہونے کا جو اس کا منصب ہے اور اس کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے اس کو ایچیو کر سکے ریالائز کر سکے اس کی تحصیل کر سکے اس کے لیے چڑھائی چڑھنی پڑے گی اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے مشقت کرنی ہوگی اس کے لیے اپنی خواہشات پر قدغنیں لگانی ہوگی اس کے لیے اپنا آرام تج دینا ہوگا اس کے لیے اپنے بہت سے بفادات جو ہے ان کے قربانی برداشت کرنی ہوگی اس کے لیے اپنی بہت سی محبوب چیزیں جو ہے ان کے قربانی دینی ہوگی یہ سب کچھ انسان کرے گا تو ان سب کا مجموعہ ہے عمل صالح وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مشارت دے دیجئے ان کو جو ایمان لائے کس پر ایمان لائے اللہ کی توحید پر ایمان لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قرآن کے منظل من اللہ کلام اللہ ہونے پر ایمان لائے جنت پر ایمان لائے دوزخ پر مانا باسِ بادل موت کو اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْاَنْحَارِ کہ ان کے لیے ہوں گے وہ باغات جنت کے لفظ کو پہچان لیجئے جیم نون نون کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کو چھپ جانا یا چھپا دینا جنہ علیہ اللیلو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے لما جنہ علیہ اللیلو راکاو کبا جب رات کا وہ تاریکی کا پردہ چھا گیا ان پر تو انہوں نے دیکھا ایک ستارہ اس لیے جنین کہتے ہیں وہ بچہ جو رحم مادر میں ہے معلوم تو ہے کہ بچہ ہے لیکن نظر نہیں آرہا مخفی ہے چھپا ہوا ہے وہ جنین ہے جن اسی لیے انس کے مقابلے میں میں بیان کر چکا ہوں کہ انسان یہ آنسا یہ ایک رائے ہے کہ آنسا سے یہ لفظ انسان بنا ہے جو نظر آتا ہے مرئی ہے جبکہ جنات وہ ہیں جو نظر نہیں آتے وہ مخفی ہیں چھپے ہوئے ہیں غیر مرئی ہیں تو جنت باغ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین کو اس کے اوپر کا سبزہ ڈھاپ لیتا ہے یہ بہت خوبصورت انداز ہے کہ اگر ہوای جہاز میں سے آدمی جا رہا ہو تو کہیں تو اگر سہرہ ہے لکو دخت و نظر آئے گا دنگی زمین ہے وہ یہاں ہے زمین نظر آ رہی ہے جہاں کوئی نباتات ہے کوئی جنگل ہے یا ویسے ہی کھیت ہے کوئی ہریاول ہے تو وہ دائر بات ہے زمین نظر نہیں آئے گی زمین اب چھپ گئی ہے اور جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے اس نے گہنا پہن لیا ہے اس کے اب زیورات ہیں اس نے زینت اختیار کر لی ہے یہ در حقیقت یہ ساری ہریالی یہ اس کا تضیم ہے اس نے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مزین کر لیا ہے خود زمین جو ہے وہ چھپ گئی ہے تو جنات ان تجری من تحت الانہار جن کے دامن میں یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں اگرچہ لفظ جو ہے تحت کے معنی جو ہے وہ تو ہے نیچے تحت اور فوق تحت کسی شہے کے نیچے فوق کسی شہے سے اوپر یہ ظرف کے لیے ہیں لیکن یہ ہے کہ اصل میں جو تصور ذہن میں رکھیے جو کوئی نیچرل کوئی ویجیٹیشن کہیں پر ہو کہیں فطری قسم کا باغ ہو ایک تو باغ ہیں جو لگائے جاتے ہیں ہمارا شالہ مار باغ ہے اس کی تو پلیننگ کی گئی اس کے تختیں بنائے گئے اس کے لیولز بوائین کیے گئے لیکن عام طور پر جو باغات ہوتے ہیں فطری طور پر ان میں یہی ہوتا ہے اور خاص طور پر عرب کا جہاں پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا کہ اوچھی نیچی زمین ہے پہاڑی علاقہ ہے اگر اس پہاڑی کے وادی میں سے دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو نالا ہے آپ جب بھی کہیں جائے گے یہی نظر آئے گا درمیان میں پانی جو ہے اس کے بہنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں کوئی چشمہ جو ہے روان دوان ہے تو اس سے خنبخص سہرابی ہو رہی ہے دونوں طرف جو اوچھی جگہ ہے اس کے لیے گویا کہ ایریگیشن کا ایک نیچرل بندوبست ہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس دھلوان میں کوئی شے جو ہے کوئی پودا یا کوئی ہریاول نہیں ہوتی اس لیے کہ وہاں تو پانی کا تیز دھارہ جو ہے وہ بہرہ آئے وہ کسی بھی وہاں پر پیداوار کو کسی نباتات کو نہیں رہنے دے گا تو یہ ہے کہ دامن میں جس کو غالباً اللہمہ اقبال کے وشار بھی مجھے یاد آ رہے ہیں اس میں بھی لفظ دامن ہیں دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہو لیکن یہ کہ اسی میں وہ ندی کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ وہ اس کا پانی جو ہے وہ پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو تو یہ ایک پہاڑی سینری ہے کہ دونوں طرف جو ہے کچھ اونچان ہے درمیان میں وادی ہے وادی میں کچھ چشمہ بہرہا ہے اور اس کی جو اس کی ایریگیشن ہے اس سے دونوں طرف وہ ویڈیٹیشن ہے وہاں ہریاول ہے پودے ہیں درخت ہیں تو یہ ہے اصل میں اس لیے اس کی صحیح تعبیر ہوگی جس کے دامن میں ندییاں بہتی ہوگی لفظی ترجمہ یہی ہوگا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی نہر کا لفظ جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک تو بہنے کے لیے یا کسی شے کو بہانے کے لیے اسی معنی میں دریا ندی نالا یہ سب انہار گویا کہ اس کے تحت آ جائیں گے ویسے نہر جو ہے بطور فعل آتا ہے جھڑکنے کے لیے وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْحَر نہر جو ہے یہ اس معنی میں بھی خود قرآن مجید میں مستعمل ہے تو فرمایا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْحَنْحَار كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمَرَةِ الرِّزْقًا كُلَّمَا جَبْ جَبْ بھی جب بھی کبھی اب یہ گویا کہ اس کا باہ محاورہ ترجمہ ہوگا جب بھی کبھی رُزِقُوا مِنْهَا رِزْق دیے جائیں گے اس میں سے ہاں کی ضمیر جنت کی طرف اس جنت میں سے مِنْ سَمَرَةِ الرِّزْقًا پھلوں کی صورت میں رِزْق یہ سمر اگر آئے گا بغیر تے کے تو یہ ہے جن سے پھل شجر جن سے پودا یا درختوں کی جنس لیکن یہ ہے کہ تا جو اس میں لگتی ہے یہ تا تانیس نہیں ہے بلکہ تا وحدت ہے شجرہ تا جب لگ جائے گی تو اب وہ ایک درخت ہوگا شجر کے معنی ہے بہت سے درخت سمر جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے میوے جن سے میوے کی جنس اور سمرہ تن یہ گویا کہ کوئی میوہ ایک میوہ تو قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمَرَةِ الرِّزْقًا جب جب بھی ان کو دیا جائے گا اس جنت کے میووں میں سے رزق یا جنت کے میووں میں سے بطور رزق سمرہ جو ہے وہ گویا کہ ان کو دیا جائے گا رزق کے طور پر یا تو یہ مفعول مطلق ہے روزقوں کا اور یا یہ کہ یہ گویا کہ تمیز ہے یا حال کے طور پر ہے رزقہ قَالُوا حَاظَ اللَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وہ کہیں گے یہی تو ہے یہی وہ شئے ہے جو دی گئی تھی ہمیں پہلے جو ہمیں دیا جاتا رہا پہلے وَعُطُوا بِهِ مُتَشَابِحَا اور دیے جائیں گے وہ بے ہی سمرہ اس پھل یا رزق کی شکل میں متشابہ وہ چیزیں جو ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں گی ایک دوسرے سے مماثل ہوں گی یہ ذرا یہاں پہ غور کرنا پڑے گا کہ اس سے مراد کیا ہے اس لیے کہ یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام اور آگے کی آیت کا بھی اس کے ساتھ ایک تعلق اور ربط ہے یعنی جب جنت میں میوے ملیں گے جنتیوں کو تو پکار اٹھیں گے یہی تو ہے جو ہمیں پہلے بھی ملا اب اس کے مفہوم کیا کیا ممکن ہے ایک تو یہ کہ جنت میں جو میوے ملیں گے شکل کے اعتبار سے وہ دنیا کے میووں سے ملتے جلتے ہوں گے قرآن مجید میں بھی آیا ہے رمان ہے اور نخل ہے اور آناب ہیں سب کچھ ہیں وہ ساری چیزیں جو یہاں کے میوے ہیں وہ وہاں بھی ہوں گے لیکن یہ ہے کہ وہ ذائقے کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہوگا تو وہ صرف یہ ہے کہ شکل میں متشابہ ہوں گے صورت میں مشابہ ہوں گے صورت و شکل میں مماثن ہوں گے جنت کے دنیا کے میووں کے جبکہ ان کی اصل حقیقت وہ تو جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے مَا لَا عَيْنُ رَاتْ وَلَا عُزُنُ سَمِعْتْ وَمَا خَطْرَ عَلَى قَلْمِ بَشَرْ وہ نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی انسان کے قلب پر اس کا کبھی کوئی احساس اور شعور اور ادراک وارد ہوا وہ تو بالکل ایک مختلف شئے ہے لیکن ظاہر بات ہے ان چیزوں سے جنہیں ہم پہچانتے ہوں تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آخر کیسے کیا جائے وہ چیز جو ہمارے لیے ان امیجنیبل ہے جس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے لیکن اس کے لیے تشبیح اور تمثیل وہ تو ظاہر بات ہے انہی چیزوں سے دینی ہوگی کہ جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں اس اعتبار سے شکلاً اور صورتاً وہ مشابہ ہوگی ان بیووں کے جو دنیا میں انسان کھاتا رہا ہے ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جنت میں بھی وہ میوے انہیں جب بار بار ملیں گے تو شکلاً تو ایک سے ہوں گے لیکن ہر مرتبہ ان کی لذت اور ہوگی اس لیے کہ انسان جو ہے وہ منوٹنی جس کو آپ کہتے ہیں طبیعت اکتا جاتی ہے ایک ہی چیز مسلسل اور ایک ہی ذائقہ جو ہے تو اگرچہ وہ رمان رمان رہے گا لیکن یہ کہ اس رمان کا ذائقہ جو ہے وہ بدلتا رہے گا اس میں نئی رانائی پیدا ہوتی رہے گی اس میں نئی کیفیت اور نئی لذت پیدا ہوتی رہے گی اور ایک اس میں مفہوم جو ہے وہ ذرا صوفیانہ انداز کا بھی لیا گیا ہے اور اگرچہ مولانا اسلاحی صاحب کا مزاج جو ہے وہ متصوفانہ نہیں ہے لیکن یہ کہ مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے بھی یہ مضمون لیا ہے اور بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس دنیا میں اس عمل کا ایک ذائقہ ہے روحانی ذائقہ آپ نے کوئی نیکی کی اس کی ایک مسررت آپ کو حاصل ہوتی ہے انبسات ہوتا ہے طبیعت میں خوشی ہوتی ہے گویا کہ ایک لذت حاصل ہوتی ہے یہ لذت جو ہے اس سے مشابہ ہوگی وہ لذت کہ جو آخرت میں جنت میں جو جزا میں جو چیزیں ملیں گی جو میوے ملیں گے اس وقت یاد آئے گا کہ یہ وہ لذت ہے جس کا ہمیں احساس دنیا میں ہوا تھا جب ہم نے فلان نیکی کا کام کیا فلان خیر کا کام کیا اسی طریقے سے گناہ ہے برے عمال ہیں ان کی تلخی ہے وہ تلخی جو ہے فطرت انسانی محسوس کرتی ہے اس لئے ضمیر جو ہے انسان کا ملابت کرتا ہے وہ فطرت جو ہے عبا کرتی ہے تو اس اعتبار سے عمل چاہے وہ نیکی کا ہو چاہے بدی کا ہو اس کی ایک لذت ہے اس کا ایک ذائقہ ہے لذت تو کہنا چاہیے صرف نیکی کے لیے تو انہیں احساس ہوگا کہ یہی لذت اس کا تجربہ ہمیں ہو چکا ہے جب ہم نے وہ کام کیے تھے جب اللہ کی توفیق سے ہم نے وہ نیکیوں کے کام کیے تھے ہمیں اللہ نے حمد دی اور توفیق دی تو ہمیں جو لذت اس وقت حاصل ہوئی تھی بلکل اسی کے مشابہ لذت ہے جو آج ہمیں ان میووں کی صورت میں مل رہی ہے اور ان کے لیے ہوں گے بلکہ ہوں گی اس میں بیویاں نہایت پاک باس نہایت پاک کی ہوئی متحرہ جو ہے تطہیر سے اس میں مفرول ہے تحرہ يطحر تطہیرا بڑے احتمام سے اور بڑی جد و جہد سے کسی شے کو پاک کر دینا صاف کر دینا کسی قسم کی کسافت کسی قسم کی گندگی کسی قسم کی علائش اس میں باقی نہ رہنے دینا جیسے کہ الفاظ سورہ عذاب میں آئے ہیں کہ اے نبی کے گھر والو اللہ تو چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے کوئی بھی کسی درجے میں بھی جو تمہارے مقام اور مرتبے اور منصب سے مناسبت رکھنے والی بات نہیں ہے وہ تمہاری شخصیتوں میں تمہاری صیرت میں باقی نہ رہیں تو ازواجم متحرہتن نہایت پاک باس اور یہ پاک پاک کی ہوئی بیویاں ان کے لئے ہوں گی وَلَهُمْ فِيهَا ازواجم متحرہتن البتہ یہاں نوٹ کر لیجے کہ زوج کا لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے وہ جوڑے کے لئے آتا ہے مرد کے لئے عورت یعنی شوہر کے لئے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لئے شوہر زوج ہے زوجہ کا لفظ جو ہے یعنی تانیس کے ساتھ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا بلکہ عربی زبان میں بھی اس کا استعمال جو ہے وہ صرف نجد کی بولی میں یعنی ایک کلوکیل جو ایک لینگویج ہے عربی کی جو نجد کے علاقے کی اس میں تو وہ زوجہ اور زوجات لیکن باقی پورے عرب میں کہیں بھی یہ تائے تانیس کے ساتھ زوجہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ زوج جوڑا بلکہ جوڑے کے دونوں فرد جو ہیں ان میں سے ایک ایک کو زوج کہا جائے گا یعنی جب زوجین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب دو جوڑے نہیں ہے ایک جوڑے کے دو فرد زوجین سے مراد ہے بیوی اور شوہر مرد اور عورت یا جو بھی چیزیں ہو کسی بھی ایک بار سے ان کے اندر اگر وہ نسبت زوجیت ہے تو ایک ایک فرد کے لیے لفظ زوج آئے گا اور پورے جوڑے کو ڈینوٹ کرنے کے لیے زوجین کا لفظ آئے گا ہمارا عام تصور یہ ہوتا ہے زوجین کا ہم تصور کرتے ہیں شاید دو جوڑے نہیں بلکہ زوجین سے مراد جو ہے وہ ایک جوڑا ہے اس لیے کہ زوج اس جوڑے کے ایک فرد کے لیے قرآن مجید میں عام طور پر جوڑوں کے لیے یہ لفظ آیا ہے زوجین کا آٹھ مرتبہ اور تین مرتبہ یہ خاوندوں کے لیے بھی آیا شہروں کے لیے ویسے پچاس سے زائد مرتبہ یہ خواتین کے لیے بیویوں ہی کے لیے آیا ہے یہاں پر چونکہ ویسے بھی قرینہ ہے لہم جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ مذکر کی ضمیر ہے ان کے لیے ہوگی اس میں جنت میں تو یہاں پر ترجمہ بیویاں ہی کرنا ہوگا اگرچہ اس میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ مذکر کا سیغہ قرآن مجید میں عام طور پر برسبیل تغلیب آ جاتا ہے یعنی اگر کوئی مجمع ہو جس میں عورتیں بھی ہو مرد بھی ہو انہیں خطاب کرنا ہے تو خطاب کے لیے جو سیغہ استعمال ہوگا وہ مذکر کا ہوگا اور وہ گویا کہ ہاوی ہو جائے گا دونوں پر برسبیل تغلیب اس لیے کہ غالب انصر جو ہے اس میں وہ مرد ہیں تو جب مرد کو خطاب کر لیا تو گویا کہ عورت خود بخود اس میں از خود داخل ہو گئی اس اعتبار سے یہ احتمال موجود ہے ویسے یہ کہ اس کی تفصیل میرے بھی علم میں نہیں ہے کہ یہ خواتین کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں کیا ہوگا یہ چیزیں بس کس مختلف قسم کی باتیں جو ہے ادھر ادھر سے تو مل جاتی ہے لیکن سراحت کے ساتھ قرآن مجید میں کہیں اس کا تذکرہ موجود نہیں البتہ چونکہ اصلاً زوج کا لفظ دو طرفہ ہے تو یقین المردوں کے لئے اگر اللہ تعالی نے متحر ازواج رکھی ہیں تو اللہ تعالی نے ایک بیویوں کے لئے بھی ایک شوہر عطا فرمائے گا اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ عام طور پر برسمیل تغریب قرآن مجید میں مذکر ہی کا سیغہ آتا ہے تو جب مذکر مخاطب ہوگا تو زوج کا لفظ جو آئے گا تو اس کا ترجمہ بیویاں کرنا ہوگا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحْرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے خلود ہمیشہ ہمیش پھر اس کے لئے کوئی انقطاع نہیں ہے کوئی خاتمہ نہیں ہے یہاں اصل میں ہمارا کل کے درس کا جو نصاب تھا وہ پورا ہوا ہے اب آج کی جو چار آیات ہیں اس میں چند مسائل ہیں اور وہ خاصے مشکل ہیں مشکلات القرآن میں سے ہیں اور یہ فلسفہ قرآن کا ایک اہم موضوع تو اس میں ایسا ہے جس کے زمن میں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس قدر انشراح اللہ نے مجھے عطا فرمایا اور یہ آج کی بات نہیں ہے سن 66 میں 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 نے مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی جس میں یہ نکتہ بیان کیا تھا اور بہت سے بڑے نامور علماء نے بھی یہ تسلیم کیا کہ یہ نکتہ جو ہے اس سے پہلے کسی کا ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا لیکن بات بالکل ایسی ہے جیسے سامنے کی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے اللہ کا فضل ہوتا اللہ کا کرم ہوتا یہ بھی رزق ہے اصل میں رزق جو ہے وہ صرف مادنی غزا ہی پر اس لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ جو کوئی کسی کو علمی اور معارفت کا رزق عطا فرمائے یہ بھی رزق ہے روحانی رزق ہے تو مختلف شکلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی چیزیں تو میں اس لیمان میں کچھ آج سوچ رہا ہوں کہ ہمیں جلدی کرنی چاہیے اس لیے کہ وقت تیزی کے ساتھ گذرتا ہے فرمایا اب چونکہ یہاں جنت کا تذکرہ آیا جنت کے بیووں کا تذکرہ آیا متشابہا کا لفظ بھی آگیا ملے جلے مشابہ تشبیح کا معاملہ اور جیسا کہ تعارف قرآن میں مرز کر چکا ہوں قرآن حکیم کی آیات سورہ آل عمران کے آغاز میں بیان فرمایا گیا دو طرح کی ہیں محکمات ہن نعمل کتاب و اخر متشابہات اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہ ہیں جن کے حقیقی مفہوم کو ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے اور میں وہاں ارز کر چکا ہوں کہ آخرت سے متعلق تمام امور متشابہات میں سے ہیں یہ یقین ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے زندہ ہوں گے حساب کتاب ہوگا لیکن اس کی کوئی تفصیلی حیعت اس کی تفصیلی صورت کیا ہوگی وہ میدان حشر کا تفصیلی نقشہ کیا ہوگا وزن عامال کی کیا کیفیت ہوگی جنت اور دوزخ کے جو حالات آئے ہیں جو قوائف آئے ہیں بس آمننا بھی کلوں میں نندے ربنا جو بھی کچھ آیا ہے قرآن میں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں لیکن یہ کہ اس کی تعیین جو ہے تفصیل میں جا کر کرنا یہ ہمارے لئے ممکن نہیں یہ آیات متشابہات ہیں اس اعتبار سے اب تذکرہ ہو رہا ہے چونکہ پہلے چیلنج آ چکا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے پر اور اگر تمہارا یہ گمان ہے واقعیتاً کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے خود موضوع کر لیا ہے کمپوز کر لیا ہے تو پھر لے آؤ تم بھی اس کیسی ایک مثال اس چیلنج کو تو کسی نے قبول نہیں کیا لیکن یہ کہ دائیں بائیں سے حملہ آور ہونا اور اعتراض کرنا یہ آسان ہوتا ہے جوابی طور پر کوئی شہ پیش کرنا بہت مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی اعتراض کر دینا کسی جگہ پر کوئی بھی تنقید کا پہلو نکال لینا یہ بہت آسان ہے جیسے وہ مشہور بات ہے کہ ایک مسور نے اپنی تصویر جو بھی اس نے بنائی تھی شاہکار اپنے فن کا وہ کہیں لٹکا دیا اور کہا کہ اس پر لوگ تنقید کریں تو آپ سب بول رہے ہیں کوئی اس اعتبار سے تنقید کر رہا ہے لیکن جب اس نے کہا کہ بھئی یہ موجود ہے یہ برش موجود ہے وہ کلم موجود ہے اسے درست کر دو اب کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اس لیے کہ یہ جو ہے اس کا متبادل پروڈیوز کرنا یہ تو آسان کام نہیں اسی اعتبار سے ایک اعتراض معلوم ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید میں بڑی حقیر چیزوں کی مثالیں دی گئیں مچھر کی مثال مکڑی کی مثال سورہ انکبوت جو ہے وہ انکبوت کے معنی مکڑی ہے مکڑی کا جالہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ تو مکڑی کا جالہ ہے یا جیسے مکھی کی مثال دی گئی لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے توجہ سے سنو یہ جو تمہیں پوجھ رہے ہو یہ تو کسی ایک مکھی کے پیدا کرنے پر بھی قادم نہیں زباب کو بھی پیدا نہیں کر سکتے تمہارے یہ بت اور تمہارے یہ معبود جو ہے بلکہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کرنے جائے تو واپس لے رہے کی حمد نہیں رکھتے اب یہ ساری تمثیلیں جو ہے اصل میں تو اس اعتبار سے ہوتی ہیں کہ جو مضمون بیان کرنا مقصود ہے اس کے ساتھ مطابقت ہو جس حقیقت کو ذہن کے قریب لانا ہے اس کو ذہن کے سامنے لانے میں وہ تشبیح اور تمثیل جو ہے مؤثر ہو مفید ہو اور پورا ایک نقشہ جو ہے ذہن کے سامنے آجا اصل مطلوب تو یہ ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شے کونسی تشبیح کے لیے یعنی مشبہ بہی یا ممثل بہی جس سے تمثیل دی جارہی ہے یا جس سے تشبیح دی جارہی وہ کیا ہے وہ تو جیسی جس چیز کو بیان کرنا ہے ویسی تمثیل آئے گی اسی اعتبار سے یعنی بارہا میں ارز کیا کرتا ہوں کہ اگرچہ طبیعت پر گرانی ہوتی ہے کہ حضور نے سود کے لیے جو تشبیح دی ہے تو اس پر طبیعت ایک دفعہ جو ہے بڑی اباہ کرتی ہے کہ حضور نے ایسی تمثیل کیوں دی اس کو انسان زبان سے ان الفاظ کو ادا کرتے میں بھی ہچکے چاہتا ہے کہ سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں جن میں سب سے چھوٹا سب سے ہلکا حصہ اس کے بساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے تو انسان جو ہے دفعہ طبیعت جو ہے گھبراتی ہے یا جیسے قرآن مجید میں کہ وہاں فرمایا گیا کہ تمہارا غیبت کرنا جو ہے بلکل ایسے ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے اب یہ بھی انسان کیوں جو ہے طبیعت پہ جرجری سے آتی ہے کون تصور کر سکتا ہے کہ مردہ بھائی کی لاش پڑی ہو اور اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر جو ہے کوئی تناول فرما رہا لیکن یہ ہے کہ کسی شئے کی شناعت اور قباحت کو ظاہر کرنا کہ ایک چیز تو تمہیں فطنی طور پر بہت بری لگتی ہے لیکن اخلاقی سطح پر ایک دوسرا عمل ہے جو بالکل اس کے ہم وزن ہے ویسا ہی ہے اتنا ہی برا ہے لیکن تب ہی طور پر تمہیں اس سے نفرت نہیں تو اب اس کی شناعت اور اس کی جو خباست ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسی چیز ہی کو تشبیح کے لیے لیا جائے گا جس سے کہ طبعا تمہیں نفرت ہو تو یہ معاملہ ہے یقیناً اللہ تعالی کو اس میں کوئی حیاء محسوس نہیں ہوتی کوئی ججک محسوس نہیں ہوتی اللہ اس سے نہیں شرماتا یہاں درہ ایک نکتہ نوٹ کر لیجئے یہ حیات ہی سے حیاء ہے ایک ہی مادہ ہے اصل میں یہ زندگی جو ہے حیاء اس کا گویا کہ لازمی وصف حیاء زندگی کا اصل جوہر اصل زیور جو ہے حیاء ہے جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے فارسی میں بے حیاء باشو ہرچ خائیکن اذا لم تستہی فسنا ما شیتا عربی میں بھی ہے بے حیاء باشو ہرچ خائیکن یہ حیاء کا پردہ اٹھ گیا کجھو چاہو کرو یہی تو ہے ایک رکاوٹ یہی تو ہے جو انسان کو روکتی ہے برائی سے بدی سے فطرت کے اندر اللہ نے وہ چیز رکھی ہوئی ہے تو حیات اور حیاء یہ در حقیقت ایک علیہ سے تو ان اللہ لا يستحیی اللہ کوئی اس سے کوئی حیاء بحسوس نہیں ہوتی کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے کوئی جھجک نہیں ہے اللہ اس سے نہیں شرماتا یغربہ مثلا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے ما بعوبتن یہ ما جو ہے مثلا کے ساتھ ہے اس کو ما ابحامیہ کہتے ہیں کوئی سی بھی مثال جیسے آتنی کتاب اما مجھے کوئی کتاب دو کوئی سی بھی دے دو مطلب یہ کہ آپ کو کسی وقت پڑھنے کے لئے کچھ چاہیے تو کوئی آپ کا خاص چوائش نہیں ہے تو ما جو لفظ آتا ہے یہ اس اعتبار سے کوئی سی بھی ہو بس مجھے ایک کتاب چاہیے تو یہاں پر بھی جب یہ ما ابحامیہ آتا ہے تو کوئی نقرہ جو ہے اور زیادہ نقرہ بن جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی یہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی حیاء نہیں محسوس ہوتی کہ وہ کوئی مثال بیان کرے ضرب المثل یہ اردو میں بھی مستعمل ہے کوئی تشبیح کوئی تمثیل ما کوئی سی بھی ہو بعوضتن فما فوقہ چاہے وہ مچھر ہی کی ہو بعوض اور بعوضہ یہ بھی در حقیقت یہ ایک واحد کے لئے لفظ آیا ہے بعوضہ کوئی ایک مچھر بعوضتن فما فوقہ اور فوق کا لفظ آتا ہے اوپر کے لئے لیکن یہ کہ اوپر سے مراد یہاں پر جب آپ تجزیہ کریں گے تو گویا اس سے بھی حقیر شہیں یعنی حقیر ہونے میں مچھر اور اس سے بھی بڑھ کر کوئی حقیر شہے ہو یعنی اور اس سے بھی کوئی کم تر شہے ما بعوضتن فما فوقہ فَأَمَّا لَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَا اب یہ ہے اصل میں جو یہاں پر قانونِ ہدایت و زلالت بیان ہو رہا ہے اس سے پہلے دو مرتبہ وہ آیات آ چکی ہیں جس میں کہ ایک رخ آ چکا ہے ختم اللہ علی قلوبہ وعلی آسمہ وعلی آفسارہ ایک آخری نتیجہ جو نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص گریز کرے اعراض کرے حق حقیقت سے اور حق سے تو ہوتے ہوتے اس کے اندر سے استعداد سلب ہو جاتی ہے حق کو پہچاننے کی اور بالاخر اس کے دل پر مہر ہو جاتی لیکن یہ آخری نتیجہ ہے یہ نہیں ہے کہ ابتدان اللہ تعالی دل پر مہر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان حق کو نہیں پہچان پاتا بلکہ اصل میں اس کی طرف سے جرم ہے اعراض عن الحق حق کو پہچاننے کے باوجود اس کو نہ ماننا یہ وہ جرم ہے جس کی صدا اس دنیا میں یہ بلتی ہے کہ حق کو پہچاننے کی صلاحیتی سلب ہو جاتی ہے یہی بات آئی ہے پھر اس تمثیل کے اندر کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اس آگ نے جب ماحول کو منور کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بنائی سلب کر لی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں بھٹکتا ہوا اب وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھیے ہیں لوٹنے والے نہیں تو یہ دونوں مقامات پر جو آیا ہے وہ قانون ہدایت اور زلالت کا جو ایک آخری نتیجہ نکلتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے یہاں وہ اصل بیان ہو رہا ہے کہ اصل میں ہدایت اور زلالت کا دار و مدار ہے انسان کی اپنی نیت پر اس کے اپنے طلب پر اگر اس کی طلب نیک ہے صادق ہے وہ حق کا جویا ہے حق کا متلاشی ہے حق کا طالب ہے لازمان اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا راستہ کھولے گا حقیقت واشگاف کر دے گا حق کو مبرہن کر دے گا یہ اس کا پختہ وعدہ ہے لیکن اپنے دل میں کا جی ہے زیغ ہے ٹیڑھ ہے فساد ہے نیت کا تعصب ہے تکبر ہے حسد ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ چاہے کتنے ہی موٹی بکھیر دیے جائیں علم کے معرفت کے کتنے ہی دلائل دے دیے جائیں کتنے ہی اس کے لیے جو ہے آنکھوں کو کھول دینے والی جو ہے دلیلیں دے دی جائیں استشاعت کر دیا جائیں قتل مفید نہیں ہوگا بلکہ اس کی ہٹ دھرمی بڑھتی چلی جائے گی زد اور تعصب جس کو کہا گیا شقاق فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق وہ شقاق بڑھتا چلا جائے گا بجائے اس کے کہ کمی ہو اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا چنانچہ یہی بات جو ہے آخری پارے میں فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَةِ آہستہ آہستہ ہم اسے پہنچا دیتے ہیں آخری آسانی میں آہستہ آہستہ ہم اسے پہنچا دیتے ہیں آخری تنگی میں یہ در حقیقت تیثیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن یہ تیثیر ثانوی ہے اصل ہے طلب انسان کی اس کی اپنی نیت اگر وہ ہدایت کا طالب ہے حق کا جویا اور متلاشی ہے اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَدَا ہمارا پختہ وعدہ ہے پوری طریقے سے اتمنان رکھو اگر تم حق کے جویا ہو اور متلاشی ہو حق تمہیں ملے گا لیکن اگر تمہارے اندر تعصب ہے کجی ہے جیسے کہ سورہ صف میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِيَ الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دنوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا اور ظاہر ہے کہ اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اس لیے کہ یہ دنیا اور اس کی زندگی جو ہے وہ تو در حقیقت ایک امتحان کا وقفہ ہے تو امتحان میں جب تک فری چوائس نہ ہو انسان کا امتحان بے مانی ہے جبرن ہدایت دے دے اللہ تو پھر اس کے اندر کسی انسان کے لیے کوئی کریڈٹ نہیں ہے اس کو پھر عجر اور ثواب کس بات کا اسی طریقے سے جبرن کسی کو گبراہ کر دے تو اس پر کوئی ملامت نہیں اس پر کوئی الزام نہیں اسے کوئی صدا نہیں ملنی چاہیے تو فری چوائس ہے در حقیقت وہ فلسفہ زندگی کے اعتبار سے لیکن چوائس جو ہے انسان کا اس کے اعتبار سے ہدایت یا زلالت کے راستے اس پر کھلتے چلے جائیں گے اس کو یہاں بیان کیا ہے فَأَمَّا اللَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ یہ تمثیل یہ تشبیح جب قرآن میں آتی ہے تو جو لوگ ایمان والے ہیں اور یہاں پر آمنوا فَأَمَّا اللَّذِينَ آمَنُوا یہ کبھی کبھی فیل جو ہے ارادہ فیل کے معنی میں بھی آتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے یا وہ لوگ جو ایمان لانا چاہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان کے تعلیب اور جویہ ہیں جو حقیقت کے متلاشی ہیں جو ارادہ رکھتے ہیں ایمان کا فَأَلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ بِرْرَبِّهِمْ تو وہ جان لیتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے انہیں انشراح ہوتا ہے انبسات ہوتا ہے دل میں کوئی دگدگا نہیں رہتا کوئی شبہ نہیں رہتا پوری طریقے سے انشراح کے ساتھ وہ جان لیتے ہیں ہاں یہ حق ہے واقعیتاً یہ حقیقت جس طریقے سے اس تشمیع کے ذریعے سے منکشف ہوئی ہے جس طرح واضح ہوئی ہے جس طرح مبرہن ہوئی ہے ہم کسی اور طریقے سے شاید اس بات کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ نہ سمجھ پاتے جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ اس تمثیل یا تشمیع کے ذریعے سے یہ حقیقت ہم پر واضح ہو گئی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَسَلَا اور وہ لو یہ اما کا جو ترجمہ ہوتا ایس فردن یا جو لوگ جن کا یہ معاملہ ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا بسم اللہ اولہ آخرہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ انہیں پورا انشراح ہو جاتا ہے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ کے جو کفر کریں یا کفر کرنا چاہیں اور یہاں اس لفظ کفر کا دوسرا مفہوم بھی بہت ہی امدگی کے ساتھ منطبق ہوتا ہے ناشکری ایک تو وہ ہے کہ جو رب کی طرف سے آنے والی ہر بات کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی قدردانی کرتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو سمجھانے کے لیے افہام و تفہیم کے لیے تمثیل بیان کی تشبیح بیان کی وہ ناقدری کر رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا عَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَسَلَا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال سے یہ بڑا گویا کہ استقار کا انداز ہے یا استنکار یا انکار انکار اور استنکار دونوں کا مفہوم ایک ہی ہوگا کہ کیا ہے اس کا جسم یہ تو کوئی بہت عالی مثال نہیں ہے اللہ تعالی اگر واقعی اللہ کا کلام ہی ہوتا تو کوئی اور اس سے بہتر تمثیل ہو سکتی تھی کوئی بہتر پیرایا بیان اختیار کیا جا سکتا تھا مَا ذَا عَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَسَلَا اب یہ دو رویے ہیں دو رد عمل ہیں دو نتیجے ہیں ایک ہی شہبر معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کن چیز ہے انسان کی اپنی داخلی کیفیت وہی تشمیع وہی تمثیل وہی آیات مبارکہ اس پر ایک رد عمل یہ ہے کہ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ بِنْ رَبِّ ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے مزید انشراع اور انبیسات ہو رہا ہے اور وہی چیز ایک دوسرے لوگ ہے کہ جن کے اندر ایک انکار اور استنکار اور استعقار کیفیت پیدا کر رہی ہے فرمایا يُضِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَسِيرًا یہ ہے اب کانٹے کے الفاظ جو ہے فیصلہ کن اللہ گمراہ کرتا ہے اسی کے ذریعے بہت سوکو اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے بہت سوکو یہ سورہ مدسن میں بھی یہ مضمون آیا ہے ابتدائی مکی صورتوں میں تو یہاں پر نوٹ کر لیجے کہ ایک ہی چیز ہے لیکن اصل میں انسان کی اپنی داخلی سبجیکٹیو جو اس کی کیفیت ہے داخلی اس سے نتیجے مختلف ہو رہے ہیں يُضِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَسِيرًا اللہ گمراہ کرتا ہے اسی کے ذریعے بہت سوکو اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے بہت سوکو لیکن وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اب یہاں پر جو ہدایت دینے والا معاملہ ہے اس کی تفصیل بیان نہیں کی اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس پر کسی زیادہ قیل و قال کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ہدایت اگر اللہ نے دی ہے اس کا انجام بخیر ہوگا اس کے لیے اللہ تعالی کی روح و ریحان و جنت نعیم کے دروازے کھل گئے لیکن اگر اللہ ہی گمراہ کر رہا ہے اس کے ذریعے سے بہت سوکو اب اس پر اشکال ہو سکتا ہے کہ جب يُضِلُّ لُو اس میں جو ضمیر فائلی ہے وہ تو اللہ کی طرف ہے اللہ گمراہ کر رہا ہے اگرچہ بیان ہو چکا ہے کہ اصل سبب ان کے اپنا جو ہے ذہن کی کجی ان کی اپنی وہ داخلی کیفیت اور اس کا ٹیڑھ ہے لیکن یہ کہ قانونِ خداوندی کہ جو اس راستے کی طرف جانا چاہتا ہے وہی راستہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے تو جو قانونِ طبیعت ہو قانونِ فطرت ہو اس کے تحت جو چیز ظہور پذیر ہو رہی ہو وہ اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرح منصوب کرتے ہیں قانونِ قدرت کا جو نتیجہ ہے وہ گویا کہ فعل ہے اللہ کا یُضِلُّ لُو بِهِ وَمَا يُضِلُّ لُو بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ لیکن جان لوں اچھی طرح نہیں گمراہ کرتا اللہ اس کے ذریعے سے مگر فاسقوں کو یہ فسق کیا ہے اس کا اصل مفہوم ہے کسی شئے کا کسی دوسری شئے سے نکل جانا کسی برائی یا کمی کے ساتھ اسی لیے اس کے ساتھ جو ہے جو حرف جار آتا ہے وہ عَن فَفَسَقَعَنْ عَمْرِ رَبِّهِ سورہ کحف میں آیا ہے ابلیس کے بارے میں قَعْنَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَعَنْ عَمْرِ رَبِّهِ جب حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس قَعْنَ مِنَ الْجِنَّ وہ جنات میں سے تھا فرشتوں میں سے نہیں تھا فرشتہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کبھی سرطابی نہ کرتا قَعْنَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَعَنْ عَمْرِ رَبِّهِ چونکہ وہ جن تھا جنات میں سے تھا پس وہ نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے تو کسی شئے سے نکل جانا حد سے تجاوز کر جانا اس معنی میں لفظ فسق جو ہے اگرچہ وہ بہت برار سپیکٹرم ہے معمولی چھوٹا سا کوئی حکم ہے اللہ کا آپ نے توڑا یہ بھی فسق ہے لیکن اللہ کے سامنے مدے مقابل بن کر کھڑے ہو گئے مقابلے میں آگئے بغاوت کر رہے ہیں ضد اور ضد بن کر آگئے یہ بھی فسق ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جہاں تک اس کا جو اصل نغوی مفہوم ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہاں سے لے کر بڑی سے بڑی بغاوت جو اللہ کے مقابلے میں ہو ان سب پر اس کا اطلاق ہو جائے گا وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اب پھر دیکھئے اس فسق کی تشریح ہو رہی ہے اور یہ گویا کہ پھر عمرانیاتِ قرآنی کا ایک بہت اہم مضمون ہے فساد کسے کہتے ہیں اور اصل میں شریعت اور دین اس کی دو بنیادیں کیا ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد اصل میں جو انسان کی دو نسبتیں صحیح ہونی چاہیے وہ کیا ہیں اب اگلی آیت میں وہ آ رہا ہے وہ کون ہے فاسقین وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ اَحْبَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَهُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْرَبُ وہ لوگ کے جو نقض نقض کے معنی توڑ دینا نواقضِ وضوء کہلاتی ہیں وہ چیزیں جن سے کہ وضوء ٹوٹ جاتا ہے نواقضِ وضوء نقض اور نقض میں بس تھوڑا سا فرق ہے نقض کے معنی کمی اور نقض یہ سواد کے بجائے دعاد بن گیا ہے اور سقیل ہو گیا ہے تو کسی شئے کا ٹوٹ جانا ایک ہے محض کمی کوتاہی اور ایک ہے کسی شئے کا سنسلہ منقطع ہو جانا تو الَّذِينَ يَنْقُضُونَ اَحْبَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد مِسَاق یہ مصدر ہے مِوْسَاق اصل میں وَعْسَا وَقَاف اسی سے لفظیں وصوق بنا ہے میں بڑے وصوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں یعنی یقین ہے پختہ اعتماد ہے وصوق ہے موسقن کہتے ہیں وہ قسم کے جو بڑے احتمام کے ساتھ پوری طرح اپنے شعور کے ساتھ کھائی گئی ہو موسقم من اللہ یہ سورہ یوسف میں الفاظ آئے ہیں مِسَاق جو ہے شریعت کو بھی مِسَاق کہا گیا ہے وَمِسَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ اپنے اس مِسَاق کا جس میں کہ اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے اس کا پورا شعور اور ادراک رکھو جان لو کہ تم نے اپنے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَعْتَانَا جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا یہ سب مِسَاق ہیں لیکن یہاں کون سا مِسَاق ہے قرآن مجید میں چونکہ جو اہم مضامین ہیں وہ دو مرتبہ ضرور آتے ہیں سورہ راد جو مکی صورت ہے اس میں بھی یہ مضمون آیا ہے یہاں مقام مدح میں ذکر کیا جا رہا ہے اچھے لوگوں کا جو حق پر ہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور مِسَاق کو توڑتے نہیں وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ عَيُّ صَلَى اور وہ لوگ جو جو جوڑے رکھتے ہیں اس چیز کو جس کو کہ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے برقرار رکھتے ہیں انٹیکٹ رکھتے ہیں جوڑے رکھتے ہیں اس شے کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وَيَخْشَونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کی برائی یعنی حساب محاسبہ آخرت کا جو برا نتیجہ نکل سکتا ہے اس سے لرزاں ترساں رہتے ہیں اب یہاں غور کیجئے کہ اس سے براد کیا ہے ویسے تو نیساق کا لفظ قرآن مجید میں مختلف معنی میں آیا ہے لیکن یہ کہ اس کی اگر صحیح ترین تعبیر تلاش کی جائے تو جو سورہ آراف میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزل میں پوری نوع انسانی سے ایک اہد لیا تھا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن زُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا یہ جو بڑے احتمام کے ساتھ سورہ آراف اور جنورٹ کر لیجئے اصل میں جب ہم اس طرح کا حوالہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ترتیب یہ رہتی ہے کہ یہ تو آگے چل کر آئے گی سورت کافی آگے چل کر آئے گی تقریباً یوں سمجھ یہ کہ چھے پاروں کے بعد آئے گی ساتھ میں پارے کا بھی بلکہ یہ سورہ آراف ہے تو نوے پارے میں جا کر یہ بات آئے گی لیکن یہ کہ ترتیب کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو یہ مدامین پہلے آ چکے ہیں یہ تو مکی سورت ہے سورہ آراف لہٰذا یہاں پر جو مدنی سورتیں ہیں ان میں صرف ریفر کیا جا رہا ہے اس کی تفصیل یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ترتیب مصف کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں نقشہ یہ رہتا ہے کہ یہ بات تو ابھی بیان نہیں ہوئی اور اس کی یہاں پر جو ہے اجمالی اشارہ جو ہے وہ شاید ہمیں کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہاں تو بات وضاحت سے آنی چاہیے تھی بعد میں چاہے اس کا کوئی اجمالی اشارہ ہو جاتا لیکن ذہن میں رکھئے کہ ترتیب نوزولی یہ ہے کہ یہ سورہ عراف جو ہے یہ مکی صورت ہے اس میں یہ تفصیل کے ساتھ مضبون آ چکا ہے یاد کرو جبکہ نکالا تیرے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ضروریت کو ان کی اولاد کو اور انہیں گواہ ٹھہرایا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان کو خود اپنے آپ پر گواہ ٹھہرایا قَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمہارا مالک نہیں ہوں انہوں نے کہا بلکل ہم یقینا تسلیم کرتے ہیں پروردگار تو ہمارا رب ہے تو ہمارا مالک ہے تو ہمارا آقا ہے یہ ہے اہدِ الَسْت اب اس کے خلاف جو طرز عمل بھی ہوگا گویا کہ وہ نقضِ اہد ہے اللہ کے ساتھ جو اہد کر کے ہم عالمِ ارواح میں جب تھے اس وقت ہم سے یہ اہد لیا گیا ابھی عالمِ خلق میں ہمارا وجود نہیں تھا ابھی اجساد کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اسرف ارواح کل کی کل ارواح انسانیہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا الارواح جنود مجندہ لشکروں کے لشکر تھے اور ان سب سے اللہ تعالی نے اور وہ سب کے سب بے ایک وقت وجود تھے اس وقت تو ہمارے ماں بین ایک ترتیب زمانی ہے میں مجھ سے پہلے میرے والد ان سے پہلے میرے دادا پھر ان سے پہلے پر دادا یہ ایک نسبت زمانی قائم ہوئی ہے ترتیب ہے اس وقت سب کے سب تھے آدم سے لے کر جو عبالبشر ہیں آخری انسان تک کہ جو قیامت تک پیدا ہوگا ان سب کی ارواح وہاں موجود تھیں الارواح جنود مجندہ اور ان سے اہد لیا علستو بربکم قالو بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں پر انہوں نے سب نے کہا شہدنا ہم گواہ ہیں اقرار کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے یہ ہے در حقیقت وہ اہدِ علست میساقِ علست کبھی ہم اہدِ علست کہتے ہیں کبھی میساقِ علست کہتے ہیں یہ توحید اعبدو ربکم اللذی خلقکم در حقیقت یہ اس کے حوالے سے کہ نقضِ اہد نہ ہو نقضِ بھی ساق نہ ہو یہ گویا کہ پہلی جڑ ہے پہلی بنیاد ہے اسلامی تمدن کی اور اسلام کا جو بھی نظام بنتا ہے نظامِ اعمال و اخلاق اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے اہد کی کائیفہ اور اس کی پابندی وَيَقْتَعُونَ مَا عَبَرَ اللَّهُ بِهَيُّ سَلَى اور وہ کارتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ الفاظ بھی اگرچہ عام ہیں اور اس میں انسان اپنے ہی ذہنی اوپش کے مطابق ذوق کے مطابق اس خاکے میں رنگ بھر سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ قرآنِ مجید کے نظائر کو صاحب نے رکھا جائے تو اس سے مراد ہے رحمی رشتہ اس لیے کہ انسان کی دو نسبتیں ہیں یہ دونوں نسبتیں صحیح ہیں تو اس کا انفرادی رویہ بھی درست ہوگا اور اس پر جو تمدن وجود میں آئے گا وہ بھی صحیح ہوگا ایک نسبت اللہ کے ساتھ ہے وہ نسبت عبدیت ہے ایک نسبت انسانوں کے ساتھ ہے اور انسانوں میں سب سے قریبی نسبت جو ہے وہ رحمی رشتہ ہے یہ جو رحمی رشتہ ہے ظاہر بات ہے کہ اسی رشتے کے حوالے سے پوری نوع انسانی بھی ایک وعدت بن جائے گی ایک ماں باپ کی اولاد ہے جو قریب ترین رحمی رشتے کے در منسلک ہیں ایک ذرا پیڑھی اوپر چڑھ جائیے تو دادا اور دادی کی اولاد میں وہ حلقہ وسیع ہو گیا ہے پردادا اور پردادی کی اولاد میں وہ حلقہ اور وسیع ہو گیا ہے یہاں تک کہ آدم و ہوا پر آ کر پوری نوع انسانی اس میں آ جائے گی اور ظاہر ہے کہ اس میں الاقرب و فالاقرب اس میں جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا ہی حق زیادہ ہے تو صلح رحمی یہی وجہ ہے کہ سورہ نساء کی پہلی آیت جو ہے بچو تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم واسطہ دیتے ہو ایک دوسرے کو جس کے نام پر مانگتے ہو ایک دوسرے سے جو مانگتے ہو اپیل کرتے ہو تو اس کے نام پر اور رحم کا لحاظ رکھو رحمی رشتوں کا صلح رحمی کرو قط رحمی نہ کرو رحمی رشتوں کو کاٹو نہیں جوڑو یہ ہے در حقیقت تمدن کی اصل بنیاد جہاں یہ جذبہ ہوگا جہاں انسان جو ہے اس طریقے سے صحیح طور پر متعلق ہوگا اور حقوق ادا کرے گا رحمی رشتوں کے اس میں ظاہر بات ہے درجہ بدرجہ یہ بات پھیلتے چلی جائے گی اور دائرے مختلف بنیں گے وہ ایک والدین کی اولاد ظاہر بات ہے کہ جو چچا کی اولاد ہے وہ پھر خود اپنی جگہ پر ایک والدین کی اولاد ہیں لیکن یہ کہ اس دوسرے دائرے کے اندر وہ آپس میں آ کر مل جاتے ہیں اس طریقے سے پوری نوع انسانی ایک دائرے میں یا ایہوہ الناس و انہا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ شریعت اسلامی کے بھی دو حصے ہیں حقوق اللہ حقوق العباد یہی وجہ ہے کہ عبادات میں بھی چوٹی کی عبادتیں جو ہیں ویسے تو یہ ہے کہ روزہ ہر مسلمان پر مرد پر عورت پر فرض ہے زکاة تو ہر ایک پر فرض نہیں ہے لیکن زکاة تو جو بھی صاحب استطاعت ہوگا صاحب نصاب ہوگا اسی پر فرض ہوگی لیکن دو ستون جو گاڑے جاتے ہیں ہمیشہ عبادات میں نماز اور زکاة نماز اللہ سے جوڑنے والی ہے زکاة بندوں کے ساتھ جوڑنے والی ہے جو بھی تمہارے جو بنی نو ہیں ان میں سے جو بھی پیچھے رہ گئے ہیں جن کو بھی ضرورت ہے مدد کی جنہیں سپورٹ کی ضرورت ہے جو محتاج ہیں جو کسی درجہ میں امداد کے مستحق ہیں ان کے ساتھ امداد کرو یہ تمہیں جوڑنے والی شہ ہے اپنے امنائے نو کے ساتھ اور نماز تمہیں جوڑنے والی شہ ہے اپنے رب کے ساتھ تو گویا کہ یہی دو چیزیں جو یہاں آئی ہیں انہی کے حوالے سے حقوق اللہ حقوق لباد اور یہاں پر وہ اہد اللہ کے ساتھ اہدِ الاسل اس پر پھر اضافی اہد ہے جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو یہ ایمان اپنا گویا کہ اسی اپنے اہد کی اور توسیق اس نے کر دی ہے جب شریعت عطا ہوتی ہے کسی قوم کو تو گویا کہ ایک اور میساق جو ہے اور پختہ ہو گیا اور گہرا ہو گیا اور اس میں جب کہہ دیا گیا سمعنا واتانا تو اور جکڑے گئے وَمِسَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ فرمایا وہ لوگ وہ فاسق جو یہ دو حرکتیں کرتے ہو اللہ تعالی صرف ان کو گبراہ کرتا ہے اور ان دو حرکتوں کا نتیجہ کیا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد پھل جائے گا پہلا نتیجہ کیا نکلے گا اللہ کے خلاف بغاوت اور دوسرا نتیجہ خلق کے ساتھ انسان کا تعلق جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گا حقوق ادا نہیں کرے گا نہ پڑوسی کے نہ قرابتداروں کے نہ رشتے داروں کے نہ والدین کے تو فساد در حقیقت نتیجہ ہے یہ جو دو اختلال پیدا ہوئے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْرَبِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْرَبِ یہ اس کا نتیجہ ہے یہ فسق یہ فجور جن کے اندر ہے جو یہ دو جرائم جو ہیں اس کے مرتقم ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنا اور رحمی رشتوں کو کاٹنا وہ ہیں لوگ کے جو مفسد ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو گمراہ کرتا ہے قرآن مجید سے بھی انہیں پھر گمراہ ہی ملے گی جو خدل للناس بن کر جو آیا ہے کلام پوری نوع انسانی کی ہدایت کی ضرورت کو پورا کرنے والا لیکن انہیں اس سے ہدایت نہیں ملے گی بلکہ وہ اپنے اندر کی اس داخلی کجی کی وجہ سے اس قرآن مجید سے بھی انہیں گمراہ ہی ملے گی اور یہ اس کا نتیجہ ہے وہی ہوں گے خسارے والے گھاٹے میں وہی رہیں گے برباد وہی ہوں گے یہ خسارے کا لفظ جو ہے وہ اگرچہ ہم اپنی عام زبان میں تو دو چار روپے کا بھی خسارہ ہو جاتا ہے دو چار سو کا دو چار ہزار کا دو چار لاکھ کا لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ خسارہ جو ہے در حقیقت فوض فلاح رشد ان سب کے مقابلے میں ایک جامع لفظ آتا ہے خسارہ اولائکہ ہم الخاسرون تو فائزون راشدون مفلحون یہ مختلف درجات ہیں فوض کے کامیابی کے انسان کے بابراد ہونے کے منزل مقصود تک پہنچ جانے کے لیے مختلف تعبیرات ہیں لیکن ایک ہی ہے ان کا سب کا جو ہے جو انٹونیم ہے جو ان کی زد ہے اور وہ خسارہ ہے اولائکہ ہم الخاسرون اب آ رہی ہے وہ آیت جس کے بارے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ حقیقت زندگی کے اعتبار سے اور وہ جو فلسفہ زندگی ہے جس میں کہ اللہم اقبال کا وہ شعر جو ہے بہت ہی اہم ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے ننا جاویدان پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی اس پر یہ آیہ مبارکہ اور اس میں اگرچہ قدر کسی درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ ابحام ہے لیکن لیکن القرآن و یفصر و بازہ و بازہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کر دیتا ہے تفسیر بیان کر دیتا ہے تو اگر نظائر کے حوالے سے سمجھا جائے تو بعد بلکل دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جائے گی فرمایا ذرا وہ لگا دیا جائے یہاں پہ وہ جو میں نے سکیچ سا بنایا ہوا ہے تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا اور یہاں پر میرے نزدیک کفر کا وہ مفہوم زیادہ صحیح منطبق ہوگا کہ کیسے ناشکری کرتے ہو اللہ کے اللہ نے تمہیں تم پر جو عسانات کیے ہیں اللہ کا جو تم پر فضل ہوا ہے اللہ کا جو تم پر کرم ہوا ہے اس کا تم تصور کرو اور یہ گویا کہ ایک تعجب کے انداز کیفت اکفرون اب اللہ جس پر اتنے فضل ہوئے ہو جس پر اس درجے کرم ہوا ہو جس پر اللہ تعالیٰ کی اتنی انعائت رہی ہو وہ کفر کرے وہ کفران نعمت کرے وہ ناشکری کرے یہ میں نے اوپر جو بنایا ہے اس کو نوٹ کیجئے یہ الفاظ وہی لکھے ہوئے ہیں یہ ایک تسلسل ہے لیکن اس میں میں نے سیاہ اور سفید کنتم امواتن تم مردہ تھے فاہیاکم تو تمہیں زندہ کیا سمہ یمیتوکم پھر وہ موت آئے گی پھر تم پر موت وارد کرے گا سمہ یحییکم پھر تمہیں زندہ کر دے گا سمہ الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے اس میں چار ادوار کا ذکر آ گیا ہے حیات انسانی کے چار دور اس لیے کہ موت بھی در حقیقت یہ میں نے سن چیاسٹ میں مضمون لکھا تھا جیسا کہ میں نے ابتدا میں آج عرض کیا ہے حقیقت زندگی اس میں میں نے اس حقیقت کو بیان کیا تفصیل کے ساتھ کہ موت تو در حقیقت مادوم ہونے کے معنی میں ہے ہی نہیں جب ہم کہتے ہیں یہ شاید مردہ ہے تو مردہ شاید مادوم نہیں ہوتی مردہ کا تو وجود ہوتا ہے صرف یہ کہ اس کے اندر وہ حیات کے آثار نہیں ہوتے حیات کی صفات نہیں ہوتی حیات کی کیفیات نہیں ہوتی وہ مادوم تو نہیں ہے لاش پڑی ہوئی یا مردہ پڑا ہوا ہے تو مردہ مادوم تو نہیں ہے ہاں اس میں زندگی نہیں ہے صرف اس درجے کا فرق ہے تو یہ نہیں کہا گیا کنتم مادومن فخلقکم کہ تم مادوم تھے پھر تمہیں پیدا کیا کنتم امواتن اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تشبیر جو دی ہے موت کو وہ نید سے دی ہے جب ہم صبح کے وقت اٹھیں تو اگر وہ دعا یاد ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو سوتے ہوئے بھی اللہم بے اسم کاموت و واحیہ داہنے ہاتھ پر اپنا دانہ گال رکھ کر قبلہ رخ ہو کر داہنی کروٹ پر لیٹھ کر اللہم بے اسم کاموت و واحیہ اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوں گا اسی طریقے سے الحمدللہ اللہ صبح آنکھ کھلے الحمدللہ اللہ احیانی بعد ماں اماتنی ویلہی نشور کل شکر کل حمد زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی ویلہی نشور اور اسی طرح اسی طرح اس کی طرف لوٹ جانا ہے یعنی جیسے روزانہ شام کو تم سوتے ہو ایسے ہی ایک روز موت کی نیند سو جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ تم صبح کو باغ سے بعد الموت جو ہے صبح قیامت کو تم بیدار ہو جاؤ گے فیضاہم قیام ینظرون تو اچانک ہوں گے وہ کھڑے ہوئے دیکھتے ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ موت اور نیند یہ بہت ایک دوسرے سے مشابہ بہت قریب ہیں اس لیے کہ نیند میں بھی اصل میں شعور چلا گیا ہے موت میں جان نکل گئی ہے اصل تو انسان کی جو ہے وہ اصل حقیقت اس کا شعور ہے نیند میں جان تو رہ گئی لیکن یہ کہ شعور جو ہے وہ سلم کر لیا گیا البتہ جب موت آئی ہے تو وہ جان بھی شعور کے ساتھ وہ جان جو ہے حیات وہ بھی سلم کر لی گئی لیکن جسم تو پڑا ہوا ہے وہ دو من کی لاش جو ہے وہ تو موجود ہیں تو اس میں جو چار ادوار آ رہے ہیں کنتم امواتا فاہیاکم سم یمیتکم سم یحییکم تم مردہ تھے تو تمہیں زندہ کیا پھر تم پر موت وارد کرے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے تو جیسا کہ میں نے ارس کیا اس میں چار ادوار آئے ہیں لیکن اب اس میں منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو پہلی موت ہے اس سے پہلے یقیناً کوئی زندگی ہونی چاہیے اس لیے کہ موت آتی ہے زندگی کے بعد یا تو عدم محض اس کو کہا جائے تو ظاہر بات ہے اس سے پہلے کسی اور دور کا کوئی تصور نہیں لیکن جب آپ کہیں مردہ تھے تو مردہ تو در حقیقت اس سے پہلے کوئی شئے زندہ تھی تو مردہ ہوئی ہے کوئی حسنی تھی کوئی حیات تھی اس کے اندر جس پر عماتہ کا عمل تاری ہوا ہے تو اس کو اب نوٹ کیجئے دوسری آیت جو ہے وہ جو دوسرا حصہ ہے اور آیت کا ذرا پہلے وہ اس کو لگا دو یہ مقام ہے سورة سورة المومن اور اس کی یہ آیت دو آیات یہ بہت ہی اہم ہیں ان کو اچھی طرح آپ نوٹ کر لیجئے یہ اہل جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسِكُمْ آیات دس اور گیارہ ہے سورة المومن کی اِسْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِیْمَانِ فَتَقْفَرُونَ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور وہ جہنم میں ہوں گے انہیں پکارا جائے گا ندا کی جائے گی ان سے کہا جائے گا آج جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو اس سے کہیں زیادہ بیزار اللہ تھا تم سے جبکہ تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ اہل جنم پر جو بیٹ رہی ہوگی جس درجہ انہیں اپنا وجود گرہ محسوس ہو رہا ہوگا موت پکار رہے ہوں گے موت کا کہ کسی طریقے سے موت آئے ہمارا خاتمہ ہو جائے اور ہمیں اس مسئیبت سے چھٹکارا ملے یُنَادَعُنَا لَا مَقْدُ اللَّهِ اَكْمَرُ مِن مَقْدِكُمْ اَنفُسِكُمْ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی عاملوا باللہ ورسولہی اور تم کفر کرتے تھے اب وہ فریاد کریں گے بہت اہم آیت ہے یہ قرآن مجید کی قَالُوا وہ فریاد کریں گے چیخیں گے پکاریں گے رَبَّنَا أَمَدْتَنَسْنَتَئِن وَأَحْيَيْتَنَسْنَتَئِن فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِیل اے رب ہمارے تُو نے ہم پر دو مرتبہ موت وارد کی اور دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا تو ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا تسلیم ہے ہم سے خطا ہوئی ہم نے غلطی کی ہم نے کفر کیا ہم نے زندگی اکارت گزار دی لیکن یہ کہ جب یہ اتنے ادوار آ چکے ہیں دو مرتبہ تُو نے ہمیں مارا دو مرتبہ جلایا تو اب ایک موقع اور فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِیل تو کوئی یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے یا نہیں نکلنے کا کوئی راستہ ہے کوئی امکان ہے اس میں ایک اپیل ہے اور اپیل کے ساتھ دلیل ہے جب اتنے ادوار آئے ہیں تو ایک دور اور اس لیے کہ تُو نے ہمیں اس سے پہلے دو مرتبہ ہم پر موت کو وارد کیا دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا اب یہاں نوٹ کیجئے سورہ بقرہ کی جو آیت اس وزیر درس ہے اس میں کنتم امواتن تم مردہ تھے اس آیت میں اماتہ کا لفظ آرہ یہ باب افعال سے مستر ہے امت تنس نتین تُو نے دو مرتبہ ہمیں مارا وَأَحْيَيْتَنَسْنَتَین اور دو مرتبہ ہمیں جلایا دو مرتبہ زندہ کیا اس سے معین ہو جاتا ہے جو نیچے ہے اب اس کو دیکھئے یہ پانچ ادوار بنیں گے در حقیقت حیات انسانی کے پہلا دور وہ میں نے اب یہاں پر جو ہے وہ سیاہ جو ہے زیادہ گہرا رنگ نہیں کیا ہے بلکہ شیڈ کیا ہے جو موتیں اوپر دو ہیں ان کو شیڈ کیا ہے اس سے پہلے ایک ہے یہ ہے ہماری حیات عالمِ ارواح میں جبکہ ابھی صرف ارواح کی تخلیق ہوئی تھی ابھی اجساد کی تخلیق نہیں تھی اسی وقت ہم نے وہ عہد کیا تھا جو اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے جو لوگ کہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو توڑتے ہیں اللَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وہ عہد کم ہوا تھا وہ اس عالمِ ارواح میں ہوا تھا عالمِ ارواح میں جبکہ تمام انسانوں کی ارواح موجود تھی یہ ہماری زندگی کا پہلا دور ہے جو ہم بتا کر یہاں آئے ہیں ایک دور تو گزار کر آئے ہیں اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا اس کو موت کو جیسا کہ میں بھی بیان کر چکا ہوں موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے ذرا بڑی بہن ہے شعور جو ہے اس کی خود شعوری سلف کانشسنس ختم ہو گئی اور گویا کہ ہم کول سٹوریج میں ڈال دیئے گئے وہ ارواح جو ہے وہ اللہ تعالی نے بہت بڑا کول سٹوریج ہے جس میں ان کو رکھ دیا اب یہ عالمِ خلق میں ایک ایک انسان کا حیولہ تیار ہو رہا ہے رحمِ مادر میں جب آدم کا ہوا تھا آدم کی روح لاکر شامل کر دی گئی اب آدم کی نسل میں اب جو بھی تناسل ہے اور جس طریقے سے کہ نسل بڑھ رہی ہے رحمِ مادر میں ایک انسانی بچے کا حیولہ تیار ہوا اور اس کی روح لاکر شامل کر دی گئی یہ ہے احیاءِ اولا گویا کہ روح کو جب سلا دیا گیا یہ اماتہِ اول ہے اماتہِ اولا پہلی مرتبہ بہت وارد کرنا سلا دینا پھر جب اس کے بعد ہمیں یہاں زندہ کیا گیا اے تازہ واردانِ بساتِ حوائے دل اب یہاں ہم آئے ایک جسد کے ساتھ وہ حیاتِ اولین جو ہے وہ بغیر جسد کے تھی وہ صرف ارواح کی شکل میں تھے یہاں ایک جسد ہمیں دیا گیا ہے یہ احیاءِ اولا ہو گیا یہ پہلی مرتبہ کا زندہ کر دینا ہو گیا اس کے بعد آئے گا دوسرا موت اماتہ جبکہ ہماری موت وارد ہوگی یہ موت جو ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ روح اور نفس جو ہے وہ جائے گی آلمِ بالا کی طرف اور یہ جسم جو ہے یہاں پڑا رہ جائے گا لیکن پھر یہ ایک نیند ہے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر اس کو ہم موت اس معنی میں کہتے ہی نہیں کہ کوئی مادوم ہو گیا یہ تو زندگی کی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہو جانے کا نام ہے ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر آلمِ برزخ میں آنکھ کھل گئی بلکہ وہ تو خالص غیر شعوری کا دور بھی نہیں ہے وہ پہلی موت تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالص غیر شعوری کی تھی لیکن یہ تو غیر شعوری کا نہیں ہے یہ نیم شعوری دور ہے اس لیے کہ عذابِ قبر پر ہمارا ایمان ہے کہ آلمِ برزخ کے اندر بھی عذاب بھی ہوتا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھائیں یہ مختلف تعبیرات ہیں یا جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کے وہ آثار اس کی کیفیات جو ہے وارد ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسرا احیاء ہوگا وَجُصُمَّ يُحْيِّكُمْ اَمَتَنَسْنَتَيْنَ دو مرتبہ مارا وَأَحْيَيْتَنَسْنَتَيْنَ دو مرتبہ جِلَایا فَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا اب یہ عالم آخرت میں وہ اہل جہنم یہ فریاد کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ حیات انسانی اس کے پانچ ادوار ہیں دو موتوں کا وقفہ ہیں اور تین زندگی آئیں پہلی زندگی عالم ارواح کی شعور کے ساتھ اس لیے کہ اگر شعور نہیں تھا تو اہد کے کیا معنی ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بھی کب کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس یہ اہد کر رہا ہوں ظاہر بات ہے شعور اگر نہیں تھا تو پھر اہد کے معنی کوئی نہیں وہ شعور تھا اور اپنے پورے شعور ذات کے ساتھ ہم نے اللہ کے ساتھ ایک اہد کیا اَلَفْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا یہ موت ہے پہلی پھر ہمیں جب آنکھ کھلی ہے تو ہم اس عالم میں آئے ہیں ایک جسم کے ساتھ آئے ہیں آزاؤ جوارے دیئے گئے ہیں اور یہ ہے ہمارا وہ امتحانی وقفہ آپ کچھ کر کے دکھاؤ خَلَقَ الْمَوْتَ وَلْحَيَاتَ لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا نوٹ کیجئے کس قدر اس میں باریکیاں ہیں قرآن یہ نہیں کہتا خَلَقَ الْحَيَاتَ وَلْمَوْتَ حیات مقدم نہیں موت مقدم کر رہا ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَلْحَيَاتَ لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا اس لیے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک موت ہم گزار آئے ہیں اور اس موت کے بعد جو احیاء ہوا ہے ہمارا تو وہ ہے در حقیقت یہ حیات دنیاوی اور اس کے بعد پھر یہ ماتحہ ثانیہ ہوگا وہ موت دوسری آئے گی اور اس کے بعد تیسرا دور جو ہے حیات کا تو گویا کہ کل تو پانچ ادوار ہیں جو الفاظ میں نے وہاں لکھے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے مابین حیات انسانی کے پانچ ادوار اس لیے کہ میں موت کو بھی حیات ہی کی ایک شکل سمجھتا ہوں موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر موت مادوم ہونے کا نام نہیں ہے موت حیات ہی کی ایک کیفیت ہے ذرا نیم شعوری یا غیر شعوری کی کیفیت ہے ایک آدمی بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے تو اسے ہم مردہ تو نہیں کہتے وہ بہرحال زندہ ہے لیکن یہ کہ اس کو شعور بالکل نہیں ہے ایک نیم شعوری جو موت ہمیں آنی ہے ابھی وہ نیم شعوری کی ہے وہ تو خالص غیر شعوری کی ہے ہی نہیں البتہ جو موت ہم گزار آئے ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ خالص غیر شعوری کی تھی اس سے پہلے شعور کامل تھا جس میں ہم نے اللہ شہد کیا تو آپ یوں کہیے کہ پانچ اجوار تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نہ ناب جاویدان پیہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی اب اس میں اصل میں اضافہ کروں یہ مسامین ذرا کچھ تھوڑے سے پیچیدہ بھی ہیں اور ان میں انسان کا ڈگمگانے کا بھی اندیشہ ہے عالمِ ارواح میں آنے سے پہلے کیا شکل تھی ہماری اہلِ فلسفہ یہ کہیں گے اور اہلِ تصوف یہ کہیں گے کہ اس وقت بھی ہمارا ایک وجود تھا وہ وجودِ ذہنی تھا علمِ خدابندی میں جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بہت اونچا شعر ہے بزمیرت آرمیدم تو بجوشِ خد نمائی با کنارہ برفگندی درے آبدارِ خدرہ اے اللہ میں تو تیری ہستی کے اندر آرام سے سویا ہوا تھا کیا معنی ہے اس کے کہ میرا میری ذات کا علم اللہ کو ہمیشہ سے ہے میں میرا وجود آج سے ساٹھ سال پہلے ہوا ہوگا اس دنیا کے اندر اس سے پہلے کہہ لیجے ہزارہ سال پہلے میری روح وجود میں آئی ہوگی لیکن میری اس روح اور میرے اس وجودِ مادنی کا علم اللہ کو تو ہمیشہ سے ہے تو میرا وہ وجودِ علمی جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم تھا بزمیرت آرمیدم تو بجوشِ خد نمائی با کنارہ برفگندی درے آبدارِ خدرہ جیسے سی پی کے اندر موٹی جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے خوبصورت یہ اس کی اپنی جو ہے تخلیق ہے سی پی کی پھر وہ سی پی کا موک کھلتا ہے اور وہ اپنے اس موٹی کو باہر پھیلتی ہے تاکہ معلوم دنیا کو کہ اس نے کیا بنایا ہے کیا اس کی تخلیق ہے کس قدر حسین تخلیق ہے تو پروردگار میں تو تھا لیکن یہ کہ مجھے اپنا نہ کوشعور تھا تیری ذات کے اندر میری وہ علمی ایک وجود کی کیفیت باقی تھی وجودِ خارجی ہمارا پہلے ہوا وہ ہوا عالمِ ارواح میں روح کی حیثیت میں پھر اس کے بعد ایک نیند ہم پر تاری کر دی گئی کور سٹوریج میں ڈال دیے گئے پھر ہمارا تعلق اس جسد کے ساتھ رحمِ مادر میں قائم کیا گیا حدیث میں بھی آیا ہے اور سورہِ مومنون میں قرآنِ مجین میں بھی ہے حدیث میں آیا ہے کہ جنین جو ہے رحمِ مادر میں آج لفظِ جنین بھی آیا تھا ہمارے درس میں وہ ایک عرصہ اس پر نطفے کی شکل میں ہے پھر کچھ وقت جو ہے اس کا علقہ ہے پھر وہ علقہ جو ہے وہ پھر مزغہ بنتا ہے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے فَيَنْفَغُ فِيهِ الرُّوح اس روح کو لوگوں نے سمجھائے زندگی زندگی نہیں زندگی تو نطفہ بھی زندہ تھا آپ کو معلوم ہے سپرمیٹوزون جو مرد کا جرسومہ ہوتا ہے اس میں تو بڑی حرکت ہوتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو شخروش کے ساتھ متحرک ہوتا ہے وہ زندہ شہ ہے مردہ شہ تو نہیں ہے اسی طرح عورت کی طرف سے آنے والا جرسومہ جو ہے اووم وہ بھی ایک زندہ شہ ہے لیونگ انٹیٹی ہے تو حیات نشہ کا نام ہے وہ تو پہلے سے تھی اصل میں وہ روح وہ ہے جو کول سٹوریج میں جو اس شخص کی اس انسان کی معین روح تھی وہاں سے لاکر اس کا تعلق قائم کیا گیا یہ ہماری زندگی کا تیسرا دور اس کے بعد موت آئے گی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنے ہزار سال ہم اس عالم برزخ میں پڑے رہے ہیں حضرت آدم کے زمانے کے لوگ کتنے ہزار برس ہو گئے کہ وہ عالم برزخ میں ہیں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے طویل بھی ہو سکتی ہے اور جو آخری زمانے کے لوگ ہوں گے ان کا ظاہر بات ہے وہ وقفہ تھوڑا ہوگا جو پہلے زمانے میں گزر چکے ہیں ان کی وہ عالم برزخ کی جندگی زیادہ ہے لیکن بعد میں آنے والوں کی وہ جو موت پہلی تھی وہ لمبی تھی عالم ارواح کے بعد اس دنیا میں آنے تک کا وقفہ ان کا لمبا تھا لیکن یہ سارا کوانٹیٹیٹی فرق ہے لیکن یہ کہ اصل وہی ہے پانچ ادوار پانچ ادوار سے پہلے ہمارا وجود علمی تھا ذات باری تعالیٰ میں علم کی حیثیت سے ہمارا ایک تشخص ہمارا وجود تھا اور ادھر اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُون اب یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے جب لفظ سمہ آیا ہے تراخی کے لیے اس میں بھی ذرا ایک تاخیر کے ساتھ تراخی آتی ہے اس اعتبار سے کنتم امواتا فأحیاکم ثم يمیتوکم ثم يحییکم ثم الیہ ترجعو ثم يحییکم پر بات ختم نہیں ہو گئی ہے پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس کی طرف تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی رائے ہیں فلسفیانہ باتیں ہیں یہ یہ ہمارے عام جو اہل سنت کے عقائد ہیں اس سے ان کا تعلق نہیں ہے فلسفیانہ حصرف علمی ایک دلچسپی کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ در حقیقت یوں سمجھ یہ کہ ارواح انسانی کا جہاں تک معاملہ ہے وہ پھر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہی ان کا ایک تعلق قائم ہو جائے گا اس دنیا میں بھی روح انسانی کا براہ راست ربط اور تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے جس کو کہا گیا ہے کہ در حقیقت جیسے سورج کی شوائیں ہوتی ہیں وہ کروڑ حامیل آ کر بھی سورج سے سلسلہ منقطع نہیں ہوتا وہ کرن جو ہے وہ اپنے اصل منبع سے جدا نہیں ہے علیدہ نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو سورج کی شوائیں ہیں ان کے اندر بھی ایک تینڈنسی ہے to return to the sun یہ چکر لگا کر اور ایک وہ ایک قرض بنا کر ان کی تینڈنسی جو ہے inherent وہ یہی ہے کہ یہ واپس اپنے مرکز اور منبع کی طرف لوٹ جانا چاہتی ہے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اول و آخر ذاتِ بارِ تعالیٰ ہے البتہ یہ ہے کہ وہاں سے یہ روحیں کیسے وجود میں آئیں اب یہ ایک مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ عالم آخرہ کے بعد کوئی منزل ہے یا بس وہی جنت اور دو دخی کا تسلسل اور دوام ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے یہ وہ چیزیں ہیں جو سراحتاً اور تفصیلاً قرآن اور حدیث میں مذکور نہیں ہیں سوچ کے مطابق اپنے اپنے ذوق کے مطابق لیکن یہ ضرور ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے مابین حیات انسانی کے پانچ ادوار پہلا دور شعور کے ساتھ عالمِ ارواح میں دوسرا دور بے شعوری کے ساتھ پہلی نیند اور یہ پہلی موت ہے جو ہم گزار آئے تیسرا دور یہ حیات دنیاوی اس جسدِ مادنی کے ساتھ شعور بھی ہے حیات بھی ہے جسدِ مادنی بھی ہے چوتھا دور وہ موت نیم شعوری کا دور ہے حیاتِ نیم شعور اور یہ وہ ہے کہ جو عالمِ برزخی حیاتِ برزخی ہم اسے موت کہتے ہیں نہیں حیاتِ برزخی پانچمہ دور حیاتِ اخربی تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے مابین حیاتِ انسانی کے یہ پانچ دور کیفت اکفروندرہ غور تو کرو اللہ نے تمہیں جن جن عدوار سے گزارا ہے مجھے اس مولانا روم کا ایک شعر یاد آرہا ہے ویسے وہ انہوں نے ارتقاء کے سلسلے میں کہا ہے کہ ہفت صد ہشتاد پیکر دیدہ پسچے ترسم کے جموردن کم شوم میں تو سات سو اسی پیکر تو پہلے ہی ہے جو بیتا آیا ہوں نہ معلوم کن کن شکلوں میں جمادات میں تھا پھر نباتات میں آیا پھر حیوانات میں آیا پھر ارتقاء کے مراحل تیہ ہوئے پھر کہیں سے کہیں پہنچا ہفت صد پسچے ترسم کے جموردن کم شوم مجھے کیا اندیشہ ہے کہ موت مجھ میں کچھ کمی کر دے گی میں مرنے سے کچھ کم ہو جاؤں گا میری تو اگلی منزل پہلے سے بہتر آ رہی ہے ہر آنے والی منزل اگر انسان سیدھے راستے پر آ جائے حق پر آ جائے ہدایت پر آ جائے تو اس کی تو ہر آنے والی منزل پچھلی منزل سے بہتر ہوگی اس کے لئے تو در حقیقت ترقی ہے تم چڑھو گے بلند ہوگے طبقہ طبقہ درجہ بردرجہ سیڑھی بسیڑھی بہرحال یہ آیت آئے مبارکہ جو ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا اور سورہ مومن کی آیات دس اور گیارہ کے ساتھ ملا کر یہ ہے تو اسے پیمانہ اے امروز و فردہ سینن آب جاویدان پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی اور درمیان میں جو ہے یہ وقفہ ایک معتدر ایک معتدر درمیان میں حیات دنیاوی یہ ہمارا امتحانی وقفہ ہے قلزمہ ہستی سے تو براہ مانند حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اب تمہیں جسم دے کر بھیجا گیا ہاتھ دیئے پاؤں دیئے صلاحیت دی جسم کے اندر طاقت رکھی تمہارے اندر امنگ رکھی اب کر کے دکھاؤ آئے یہ گوئے ہیں اور یہ چوگان آؤ پروویورورت ثابت کرو تم کیا ہو خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اب یہاں بھی میں نے نکتہ اس مندون میں لکھا ہے کہ موت کو بھی ایک سلمی حقیقت نہیں کہا قرآن نے خلق الموت موت کو پیدا کیا جس سے ایک کو پیدا کیا جاتا ہے در حقیقت وہ مادوم شہ نہیں ہوتی وہ بھی ایک مسمت حقیقت ہے کوئی منفی حقیقت نہیں ہے کوئی سلمی کیفیت کا نام موت نہیں ہے خلق الموت والحیات اب پیدا کیا ہے اس نے بنایا ہے موت کو اور زندگی کو لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ تمہیں وہ آزمائے اور پرکھے اور جانچے اور انتہان لے کہ کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا خُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا یہ آخری آیت ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس رکوع کی اختتام تک پہنچ گئے اس کا اصل جو ربط ہے وہ اگلے رکوع سے چلے گا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تمہیں اتنے عدوار سے گزارا ہے کہاں کہاں سے لے کر آیا ہے اللہ کن کن منزلوں میں سے گزار کر لائیا ہے اور پھر نمبر دو اس کا احسان تمہارے لئے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے یہ انسان کا برتبہ اور انسان کا مقام انسان کی حیثیت انسان کی اہمیت یہ آیت جو ہے چونکہ اس کے فوراں بعد اب خلافتِ عرضی کی بات شروع ہوگی چوتھے رکوع میں وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ تو خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمْئِیَا اس سے آپ اندازہ کیجئے ذرا اپنی اہمیت کا اپنی خودی پہچان او غافل انسان یہ سب کچھ تمہارے لئے پیدا کیا گیا ہے جو کچھ زمین میں تمہارے لئے پیدا کیا گیا ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمْئِیَا بنایا تمہارے لئے حدیث میں بھی اس کی تعبیر بڑی خوبصورت ہے اِنَّمَا الدُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةَ یہ دنیا تمہارے لئے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لئے بنائے گئے تمہارا اصل گھر یہ نہیں ہے وہ ہے بلکہ یہ تو تمہارے آزمائش کے لئے ایک میدان فراہم کر دیا یہ اگزامینیشن ہال ہے یہ نہیں ہے اصل زندگی یہاں تو تمہیں آزمائش